بسم اللہ الرحمن الرحیم غبار غلیز جان بوش کر حلق تک پہنچانے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے چاہے وہ غبار اس چیز کا ہو جس کو کھانا حلال ہے جیسے آٹا یا اس چیز کا ہو جس کا کھانا حلال نہیں ہے جیسے خاک لیکن یہاں روزہ باطل ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ روزہ دار اس وقت کھانا پینا شروع کر دے گا بلکہ احتیاط واجب کی بنا پر اس روزہ کو کامل کرے گا اور اس کی قضا بجا لائے گا اسی طرح اگر غبار توفان کی وجہ سے حلق میں چلا جائے لیکن انسان اپنے آپ کو اس سے بچا سکتا ہو اور احتیاط نہ کرے اور اپنے آپ کو نہ بچائے تو روزہ باطل ہے لیکن اگر احتیاط کر ہی نہ سکتا ہو تو روزہ باطل نہیں ہوگا ایک سوال کیا جاتا ہے کہ خضاب لگانے سے مہندی لگانے سے یا بالوں کو رنگ کرنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے یا باطل نہیں ہوتا حضرت آیت اللہ سیستانی آیت اللہ سید علی خامنائی اور آیت اللہ ناصر مکارم شرازی کے مطابق بالوں کو خضاب لگانے سے بالوں کو رنگ کرنے سے یا مہندی لگانے سے روزہ باطل نہیں ہوتا